محمد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ لانگ مارچ میں اپنے مطالبات منوالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم و بارک اللہ سیدنا محمد بہت شکریہ سلطان صاحب آپ کا بھی آپ کے چینل کا بھی اس وقت ہم محمد رہے ایم پی اے ملک شوکت صاحب کے ساتھ کارٹ لانگ ان کے پی کے فوٹی ایٹ میں بیٹھے ہیں اور مراشا اللہ مردان میں زبردست جذبہ ہے ہر طرف کارکن عوام جو ہیں اور وہ ہم سے تاریخ پوچھ رہے ہیں جانا کب ہے تو الحمدللہ کل کی تاریخ آگئی ہے اور انشاءاللہ ہر طرح کا کنٹینر ہر طرح کی رکاوڈ کو ہٹائیں گے پورامن رہیں گے پورامن طریقے سے جائیں گے اور انشاءاللہ اس مارچ کو کامیاب کریں گے اور چاہتے کیا ہیں ہم انہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری صاحب زیادتی ہوئی ہے تو ان کو ہٹا کے ہمیں دوبارہ لگاؤ نو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بس اب فیصلہ عوام پہ چھوڑو اور عوام کو فیصلہ کرنے دو الیکشن کی تاریخ دو اور معاملہ ختم کرو حالی محمد صاحب آپ کو کیا لگتے ہیں موٹر وی بھی بند کر دیا گیا اور آئی کوٹ نے پیسلہ سنا دیا کہ کنٹینر ہٹا دیا جائے تو یہ کتنا لانگ مارچ پہ جو عوام جاری ہے ان کے لئے کتنا مسئلہ بنے گا میرے خیال میں حکومت وقت جو امپورٹڈ سرکار ہے جو پتلی تماشا ہے جو امریکہ کے اشارے پہ بیٹھے ہیں جو گھس بیٹھی ہیں جو یہاں پہ ایک عرضی وقت کے لئے آئے ہیں جنہوں نے اپنا ضمیر بیچ کے اقتدار کو جو ہے اقتدار کی چند گھنیاں خریدی ہیں ان کو ہمارے عدالت عالیہ عدالت عظمہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی کا اعترام کرنا چاہئے اور خاص کر کلیر کٹ ڈریکشن سلامباد ہائی کورٹ کی کوئی اپریشن نہ ہو کوئی زور زبردستی نہ ہو یہ ہمارا حق ہے آئین پاکستان ہمیں اجاز دیتا ہے پورا مند سیاسی اتجاج کا اور ہم اپنا رائٹ ایکسرسائز کرنے جانے ہیں جہاں تک کنٹینر اور ان چیزوں کا تعلق ہے یہ تو کروڑوں لوگوں کا ریلہ آ رہا ہے یہ دیکھیں اس وقت جدر ہم بیٹھے ہیں یہ کٹ لنگ کے علاقے میں بیٹھے ہیں یہ مردان سے سوابی سے نوشہرہ چارسدہ پشاور اٹک یہ کس کس کو روکیں گے کہاں کہاں روکیں گے اور کس کس طرح سے روکیں گے لانگ مارچ کی حوالے سے آپ اپنے قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کو اپنے ساتھ کیا تدابیری چیزیں لے کے جانا چاہیے دیکھیں پہلی بات تو عوام کو یہ نکلو آپ پاکستان کے لیے اگر آپ کہتے ہو کہ آپ نے ایک حقیقی ازادی لینی ہے تو پھر نکلو آپ پاکستان کے لیے دوسرا پورا مند رہنا ہے بڑے اچھے دوست ہیں بریسٹر منصور خان صاحب ناروال کے آئے تھے میرے دوپیر والے ہاتھیان جو میرے حجر میں پروگرام تھا وہاں وہ موجود تھے اور ان نے بڑی عجیب بات کی ان نے کہا کہ اگر نواب سراج الدولہ اور ٹیبو سلطان کے پاس اس طرح کے لوگ ہوتے وہ لانگ مارچ کر سکتے ہوتے تو ہو سکتا ہے ان کے حکومت نہ ختم ہوتی یہ ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ تاریخ کی غلطیوں کو درست کریں بس آخری سوال ہے علی محمد صاحب آپ لانگ مارچ کیلئے اپنے حلقے سے کتنے لوگ نکالیں گے اور خان صاحب جو نا وہ پشاور سے کتنے تعداد میں لوگ لے کے جائیں گے یار گاڑیاں کم پڑ رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں کیونکہ ہم تو ظاہر ہیں ہم نے سیاست میں آکے تو مال تو بنائے نہیں ہیں تو کارکون بے شمار نکل رہے ہیں ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ گاڑیاں جو نکل رہے ہیں